کیوں اور کہاں ستری روپ میں پوجہ جاتے ہیں ہنمان؟ ایک مندر ایسا ہے جہاں بھگوان ہنمان کو پرش نہیں بلکہ ستری روپ میں پوجہ جاتا ہے کیوں سن کر حیران رہ گئے نا؟ مگر یہ ستے ہیں آخر وہ کون سا مندر ہے؟ جہاں ہنمان جی کی ستری روپ میں پوجہ کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کا رہ سے کیا ہے تو جاننے کے لئے ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دوانا نہ بھولیے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھی ساتھ بل آئیکن ضرور پریس کریں اور کومنٹ میں جے شری بجرنگ بلی ضرور لکھیں سنکٹ موچن ہنمان جی جنہیں برہمچاری کہا جاتا ہے ہندو شاسفروں کے انسار پون پتر ہنمان بال برہمچاری تھے انہوں نے جیون بھر برہمچاری دھرم کا پالن کیا اور پربوشری رام کی سیوہ کی حالکہ کئی کتھاؤں میں بھگوان ہنمان جی کی شادی کے بھی پرمان ملتے ہیں لیکن شادی کے بعد بھی وہ برہمچاری کے روپ میں ہی جانے جاتے ہیں آپ کو سنکر آشتر لگے گا لیکن دنیا میں ایک مندر ایسا بھی ہے جہاں ہنمان پرش نہیں بلکہ اس تری کے ویش میں نظر آتے ہیں یہ پراشین مندر بلاسپور کے پاس ہے اور ہنمان جی کے اس تری ویش میں آنے کی ایک اتھا کوئی سو دو سو نہیں بلکہ دس ہزار سال پرانی مانی جاتی ہے بھارت میں ہنمان جی کے کئی پرسد مندر ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک انوکھے مندر کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں سب ہی جانتے ہیں کہ ہنمان جی بال برہمچاری ہیں لیکن چھتیس گڑ کے اس مندر میں ہنمان جی کی پوجا ایک ستری کے روپ میں ہوتی ہے یہ مندر چھتیس گڑ کے بلاسپور شہر سے لگ بگ 25 کلومیٹر دور رتنپور میں استحت ہے اور اس مندر میں ہنمان جی کو پرش نہیں بلکہ اس تری کے روپ میں پوجا جاتا ہے اس سنوں کے مندر کی ستاپنا کے پیچھے پورانک کتھا بھی کافی دلچسپ ہے گرجہ باندھ ستھ ہنمان مندر صدیوں سے اس شیطر میں استحتموں میں ہے اور مانا جاتا ہے کہ ہنمان جی کی پرتیمہ دس ہزار سال بھرانی ہے اس مندر کا نرمان پرتوی دیو جو نام کے راجہ نے کرائے تھا راجہ پرتوی دیو جو ہنمان جی کے بہت گڑے بھکت تھے اور انہوں نے کئی سالوں تک رتنپور پر شاشن کیا مانا جاتا ہے کہ وہ کشت روک سے پیڑت تھے اور کہا جاتا ہے کہ ایک رات راجہ کے سپنے میں ہنمان جی آئے اور انہیں مندر بنانے کا نردیش دیا راجہ نے مندر کا نرمان شروع کروایا اور جب مندر کا کام پورا ہونے والا تھا تب راجہ کے سپنے میں پھر ہنمان جی آئے اور انہوں نے مہا مایا کنڈ سے مورتی نکال کر مندر میں ستھاپت کرنے کے لئے کہا راجہ نے ہنمان جی کے نردیشوں کا پالن کیا اور کنڈ سے مورتی نکالی گئی لیکن ہنمان جی کی مورتی کو ستری روپ میں دیکھ کر حیران رہ گئے پھر مہا مایا کنڈ سے نکلی مورتی کو پورے ویدی ویدھان سے مندر میں ستھاپت کیا گیا اور مندر کے پیچھے تالاب خودوایا جس کا نام گرجہ بندر اکھ دیا گیا مورتی ستھاپنا کے بعد راجہ کی بیماری پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی اور منوانچت فل پا کر راجہ نے ہنمان جی سے وردان مانگا کہ ہے پربو جو یہاں درشن کرنے کو آئے اس کا سبھی منورت سفل ہو اس طرح راجہ پرتوی دیو جو دوارہ بنایا یہ مندر بھکتوں کے ایک کشٹ نیوارن کا ایک ایسا کندر ہو گیا دکشن مکھی ہنمان جی کی مورتی میں پاتال لوگ کا چترن ہے رامن کے پتر اہی رامن کا سنہار کرتے ہوئے ان کے بائیں پیر کے نیچے اہی رامن اور دائیں پیر کے نیچے کسائی دبا ہے ہنمان جی کے کاندھوں پر بھگوان رام اور لکشمن کو بیٹھایا ہے ایک ہاتھ میں مالا اور دوسرے ہاتھ میں لڈڈو سے بھری تھالی ہے موسیقی